چھبیسویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی پارلیمنٹ سے دو تہائی منظوری کے بعد صدر آسف علی زرداری نے بھی دستخط کر دیئے صدر مملکت کے دستخط کے بعد آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے ذریعے چھبیسویں آئینی ترمیم کا فوری نفاظ آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کامل شروع سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے نام مانگ لیے کمیٹی کے لیے آٹھ حرکانیں قومی اسمبلی اور چار سینٹ سے لیے جائیں گے پارلیمانی کمیٹی بنتے ہی وزارت قانون سے تین سینئر ججوں کا پینل طلب کیا جائے گا کمیٹی تین رکنی پینل میں سے نئے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی وزیرت لاخلہ محسن نقوی کی چھبیسویں ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارک بات مولانا فضل الرحمن اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی شکریہ کہا مولانا کا مصبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آنی ترمیم جمہوریت اور پاکستان کے عوام کی فتح ہے چھبیسویں ترمیم کی منظوری پر سیاسی قیادت کی قوم کو مبارک بات وزیرعالہ مریم نواز کہتی ہیں کہ آنی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کے بازہ پیغام ہے وزیرعالہ سندھ نے کہا کہ بلاول بھٹو کی انتخ کوششوں سے ترمیم منظور ہوئی اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے لئے بلاول بھٹو نے قائدانہ کردار ادا کیا وزیرعالہ بلوچستان کی بھی آنی ترمیم کی منظوری پر بلاول بھٹو کو مبارک بات وفاقی شرعی عدالت کا چھبیسویں آنی ترمیم کا خیر مقدم سود کا مکمل خاتمہ اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کے فروغ کے لئے اہم ہے مفتی تقی عثمانی کا چھبیسویں ترمیم کی منظوری پر مولانا فضل الرحمن کو خراجے تحسین مولانا کی رہنمائی میں ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا سود کے خاتمے وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا مدت کے بعد ایسی خوشخبری ملی ہے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظر سانی درخواست منظور ٹی وی پر بات کرنے کے بجائے مو پر بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں چیف جسٹس کا حامد خان سے مقالمہ ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف متحصب ہو حامد خان کا جواب چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو دلائل کیلئے مجبور نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کی نظر سانی درخواست تینوں ججز نے خارج کی تیہ ہو گیا پارلیمنٹ بالا دست ہے یہ صرف آئین ترمیم نہیں تفاق رائے اور یک جہتی کی مثال ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آئین ترمیم کی منظوری کے بعد قوم اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کہا اب محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا بینظر بھٹو شہید اور نواز شریف کا خواب پورا ہو گیا وزیراعظم نے بلابل بھٹو اور ملانا فضل الرحمان کا اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا ملک میں کالا سامپ افتخار چودری والی عدلیہ ہے ججز کی تخرری جوڑی شریف کا نہیں بلکہ پارلیمان کا کام ہے بلابل بھٹو کا قوم اسمبلی میں خطاب کہا عامریت کی کامیابی میں صفحہ اول کا کردار عدلیہ کا رہا یہ بھی کہا کہ آئین ترمیم بل کا کامیابی میں سب سے اہم کردار ملانا فضل الرحمان کا ہے سیاست میں اپنے والد کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے نواز شریف کا قوم اسمبلی میں مختصر خطاب کے دوران منظوم تفسرہ اہوان میں اظہار خیال کے دوران شیر سنایا مولانا فضل الرحمان نے مسکرا کر نواز شریف کے پڑھے شیر میں غلطی کی نشانتے ہی کر دی سپریم کورٹ میں دورانے سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا جسٹس منصور علی شاہ کے مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت میں ریمارکس وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسی کر دی گئی قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاہکم سانی جاری رہے گی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا منجاب حکومت نے ڈپٹی کمیشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا ڈپٹی کمیشنرز اپنے ظلے میں 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے ہوم سیکریٹری 90 دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا منجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفکیشن جاری پاک بہریہ کا کامیاب انصدادے منشیات آپریشن بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ سپ بینل اقوامی مارکٹ میں برامت چھدہ منشیات کی مالیت 145 ملین ڈالر ہے منشیات کو انٹی نارکوٹس فورس کے حوالے کر دیا گیا منجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پہلی قسط لینے والوں نے مکانوں کی تعمیر شروع کر دی وزیراعلا مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ شہریوں کی آسانی کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنرز کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا صوبائے وزیر بلال یاسین کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کی ہدایت وفاقی حکومت نے بجلے کے بلوں پر آئید جرمانے کی پالسی تبدیل کر دی مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلز پر پانچ اور دس فیصد سرچارچ لگا دیا مقررہ تاریخ کے تین دن بعد بل کا پانچ فیصد سرچارچ لگایا جائے گا تین دن سے زیادہ تاخیر پر دس فیصد سرچارچ آئید ہوگا بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش بختاور بھٹو نے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے خوشخبری شیئر کی کہا بیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی صدر آسف زرداری اور بلاول بھٹو کی مبارک بات لاہور میں آلودگی کا جن بے کابو ہو گیا آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس سو سو چالس ریکارٹ کیا گیا سیکیٹری محالیات نے شہر کی فضاء مزرے صحت قرار دے دی گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہونے لگیں آلودہ فضاء میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا طبی ماہرین کی شہریوں کو ماس استعمال کرنے کے ہدایت اسرائیل کا آئرین ڈوم ایرانی حملے روکنے میں ناکام ایران کی جانب سے مزید حملوں کا خطرہ امریکہ نے اسرائیل میں جدید ترین انٹی میزائل سسٹم دھارڈ نصف کر دیا امریکہ میں اس ادارتی لیکشن کے لیے مہم میں تیزی آگئی سابق امریکی صدر اور ریپابلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کا انوکھا انداز اپنا لیا فاسٹ فوٹ کے معروف برانٹ کی آؤٹلٹ پر برگر پیچنے لگے خضافی سٹیڈیم اپگریڈیشن پراجیکٹ نے سپیڈ پکڑ لی فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا لس صبح خضافی سٹیڈیم کا تفصیلی دورہ محسن نقوی نے تعمیرات اکاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا کام گرفتار تیز کرنے کی ہدایت پاکستانی تنساز رمیز ابراہیم خان نے امریکہ میں تاریخ راکم کر دی مسٹر یونیورس مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا رمیز ابراہیم پروفیشنل اتلیٹ کا احساس بھی حاصل کر چکے خون خوار بلائیں میکسیکو کی سڑکوں پر نکل آئیں سالانہ زومبی واک میں نوجوانوں کی عجیب و غریب خوفناک ملبوسات میں شرکت